مووی کا سٹارٹ 1989 میں ہمیں شیلڈ انڈسٹریز دکھاتے ہوتا ہے جو کہ شرنکنگ ٹیکنولوجی پر کام کر رہے ہوتے ہیں it means کہ وہ ایک ایسا فورمولا کریٹ کر رہے تھے جو نورمل چیزوں کو شرنکنگ ٹیکنولوجی سے چھوٹا بنا سکتا تھا ہینک بیم نام کے آدمی اس ٹیکنولوجی کو بنانے میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہو جاتے ہیں مگر جب انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کے ٹیم میمبر ان کی اس کرییشن کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ وہ اسے چھوڑانا چاہتے ہیں تو وہ شیلڈ سے ریزائن کر دیتے ہیں اور اسی کے ساتھ مووی شفٹ ہوتی ہے پریزنٹ میں جہاں پر ہم لیڈ کیریکٹر سکوٹ کو دیکھتے ہیں جس کا سین کونٹن پریزن میں آج لاسٹ ڈے ہوتا ہے جب وہ جیل سے باہر آتا ہے تو اس کا سیلمٹ لویس اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ سکوٹ اپنی لائف کو نورملی سپینڈ کرنا چاہتا ہے بٹ اس کا کریمینل ریکوڈ ایسا نہیں ہونے دیتا وہ جہاں بھی جوب ڈھوننے کے لیے جاتا تو سب اسے کریمینل بول کر منع کر دیتے سکوٹ جب اپنی پرانی کمپنی جاتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ لوگوں سے آور چارجنگ کر رہے ہیں تو وہ اپنے فرینڈ کے ساتھ مل کر ان کے سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے اور ان کے ملینز آف ڈولر ان کے کسٹمرز کو واپس سے ٹرانسفر کر دیتا ہے تب لویس سکوٹ کو ڈیو نام کے آدمی سے ملواتا ہے جہاں پر وہ اسے کہتا ہے کہ ہم لوگ ایک ساتھ کام کر کے کافی سارا پیسہ بنا سکتی ہیں دن ہم لوگ ہینک پیم کو دیکھتے ہیں جو اب اپنی کمپنی پیم انڈسٹریز کو چلا رہے تھے جہاں پر کمپنی کو ہینڈل ان کی ڈوٹر ہوپ کر رہی ہوتی ہے ہینک جب اسے ملنے کے لیے جاتے ہیں تو انہیں پتا چلتا ہے کہ ان کا سٹوڈنٹ ڈیرن بھی ان کی طرح ایک شرنکنگ سوٹ بنا رہا ہے مگر وہ ابھی تک اسے پورا بنانے میں سکسیسفل نہیں ہو پایا تھا ہینک پیم اس کے یالو جیکٹ سوٹ کو دیکھ کر کافی ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہیں پتا تھا کہ شرنکنگ ٹیکنولوجی کافی خطرناک ہوتی ہے اور انہیں ڈر تھا کہ ڈیرن اس کا غلط استعمال کرے گا دوسری طرف سکوٹ اپنی بیٹی کیسی سے ملنے جاتا ہے جہاں پر اس کی وائف اسے بولتی ہے کہ تم تب تک کیسی سے نہیں مل سکتے جب تک اس کی چائلڈ سپورٹ کے پیسے ادامت کر دو یہ سن کر سکوٹ وہاں سے چلے جاتا ہے دین ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرن ہوپ کے ساتھ مل کر اپنے فورمولا کو پرفیکٹ بنانے میں لگا تھا جہاں پر وہ لوگ ایک شیپ پر ٹیسٹ کرتے ہیں اور اسے مایکروسکوپک سائز میں سوچ کرنے کی کوشش میں تھی کہ ان کا ایکسپیرمنٹ فیل ہو جاتا ہے اور وہ شیپ وہیں پر مر جاتی ہے ابھی بھی سکوٹ یہی سوچ رہا تھا کہ اگر میں کوئی جوب کروں تب بھی مجھے چائلڈ سپورٹ کے پیسے اکٹھے کرتے کم سے کم ایک سال تو لگ ہی جائے گا وہ ایسا نہیں جاتا تھا اور اپنی بیٹی سے لیگلی ملنے کے لیے لویس کے ساتھ کام کرنے کو مان جاتا ہے لویس کا پلان تھا کہ وہ چوری کر کے ایک بار ہی سارے پیسے ادا کر دے وہ لوگ اپنے پلان کے مطابق ایک گھر میں پہنچتے ہیں جو کہ ہینک پیم کا ہی گھر ہوتا ہے اس گھر کی سیکیورٹی کافی ٹائٹ ہوتی ہے مگر سکوٹ بھی ایک ایک ایکسپیرینسڈ چور تھا اسی لیے لویس کا ایک دوست ٹیکنیشن یونیفورم چورا کر گھر کی الیکٹریسٹی کنیکشن کو بریک کر دیتا ہے جس کی وجہ سے ہینک کے گھر کا سارا فون کمیونیکیشن بند ہو جاتا ہے اس کے بعد سکوٹ فنگر پرنٹڈ ڈور کو ہینک کے فنگر پرنٹ سے اوپن کر لیتا ہے جو کہ اسے لویس کی کزن نے پروائیڈ کیے تھے کیونکہ وہ کبھی ہینک کے گھر میں ہی ہاؤس کیپنگ کا کام کرتی تھی ایک کے بعد ایک سبھی ڈیفیکلٹیز کو فیس کر کے سکوٹ پہنچ جاتا ہے سیف تک جو کہ اس کا اصل ٹارگٹ تھی لیکن جب سکوٹ اس سیف کو اوپن کرتا ہے تو اس میں کوئی بھی کیش گولڈ اور ایکسپینسیو چیز نہیں ہوتی بلکہ اس میں تو صرف اینٹ مین کا سوٹ تھا سکوٹ کو وہ سوٹ بالکل نورمل اور بیکار لگتا ہے مگر وہ خالی ہاتھ نہیں جانا چاہتا تھا اسی لئے وہ سوٹ کو لے کر گھر سے نکل جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہینک پیم یہ سب کچھ ہوتا دیکھ رہے تھے کہ کیسے ان کی سیف سے کوئی ان کا سوٹ لے کر چلے گیا اس کے بعد سکوٹ لویس کے اپارٹمنٹ میں پہنچ کر اس سوٹ کو دیکھنے لگتا ہے جہاں پر اسے کیریوسٹی ہوتی ہے کہ آخر یہ سوٹ اتنا ڈیزائنڈ کیوں ہے وہ اس سوٹ پر موجود ریڈ اینڈ بلو لیکویڈ کو بھی دیکھتا ہے جس کے بعد وہ اسے پہننے لگتا ہے سوٹ پہن کر وہ جب اپنے گلف پر موجود بٹن پریس کرتا ہے تو شرنکنگ ٹیکنولوجی کے ایفیکٹ سے ہاف انچ مین میں سوچ کر جاتا ہے اب وہ اتنا زیادہ چھوٹا ہو جاتا ہے کہ جب لویس بارٹ اپ کے ٹیپ کو اپن کرتا ہے تو پانی کا ایک ڈروپ اسے پورا ٹائیڈل ویف کے برابر لگتا ہے وہ بلو بٹن پریس کر کے نورمل ہونا چاہتا تھا مگر وہ ٹوٹ چکا تھا سکوٹ جیسے کیسے کر کے بارٹ اپ سے تو نکل جاتا ہے پر کسی طرح نیچے والے اپارٹمنٹ میں گر جاتا ہے وہاں پر ڈانس پارٹی چل رہی تھی جس کی وجہ سے سکوٹ کو ڈر تھا کہ کہیں وہ کسی کے پاؤں کے نیچے مت آج ہے وہ خود کو بچانے کے لیے دوسرے روم میں جاتا ہے بٹ انلکیلی وہاں پر ویکیوم کلینر کی اندر چلے جاتا ہے آفٹر سم ٹائم جب وہ ڈسٹ بیک سے بچ کر نکلنے کے لیے جمپ کرتا ہے تو وہ ایک چوہے پر لینڈ کرتا ہے سکوٹ اپنی جان کو بچانے کے لیے دوبارہ سے جمپ کرتا ہے تو اس بار وہ ماؤس ٹریپ پر گر جاتا ہے اور جب وہ ٹریگر ہوتا ہے تو ڈائریکٹ ونڈو سے باہر گر جاتا ہے مشکل ابھی بھی ختم نہیں ہوتی اور وہ کار پر گرنے ہی والا تھا کہ بلو بٹن کام کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے اور وہ دوبارہ سے نورمل ہو جاتا ہے سکوٹ جب اپنے گھر پہنچتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ کوئی انسان اسے سارا ٹائم ٹریک کر رہا تھا وہ اس سوٹ کو واپس رکھنے کا پلان بناتا ہے اپنے پلان کے مطابق سکوٹ اس سوٹ کو سیف میں رکھ تو دیتا ہے مگر جب وہ گھر سے باہر نکلتا ہے تو پولیس اسے ارسٹ کر لیتی ہے جیل پہنچ کر سکوٹ کو پتا چلتا ہے کہ اس سے ملنے کے لیے اس کا لوئر آیا ہے یہ سن کر سکوٹ کافی شوک ہو جاتا ہے کیونکہ وہ کسی بھی لوئر کو نہیں جانتا تھا اور نہ ہی اس نے کسی لوئر کو بلایا تھا جب وہ اس لوئر سے ملنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو ہینک پیمی ہی ہیں جو کہ اس سوٹ کے اونر ہیں ہینک اسے بتاتے ہیں کہ میں نے تمہیں سوٹ کو چوراتے دیکھا تھا اور اگر میں چاہتا تو تم اس سوٹ کو کبھی بھی چورا نہیں پاتے لیکن اب تمہارے پاس دو چوئیسز ہیں ایک تو یہ کہ تم اپنی پوری لائف جیل میں ویسٹ کر دو اور دوسرا یہ کہ تم میرے ساتھ کام کرو کچھ ٹائم ہینک کے ساتھ بات کرنے کے بعد جب سکوٹ کو واپس سے اس کے سیل میں لائے جاتا ہے تو وہ وہاں پر اینٹس کی ایک آرمی کو دیکھتا ہے جو کہ اس کے پاس اینٹ مین کے سوٹ کو لائی تھی سکوٹ اس سوٹ کو پہنتا ہے اور واپس سے چھوٹا ہو کر جیل سے باہر آ جاتا ہے جہاں پر ایک اینٹ اسے ہینک کے پاس لے جاتی ہے ہینک سکوٹ کو بتاتے ہیں کہ میں نے اس سوٹ کو بنایا تھا تاکہ اس کی ہیلپ سے دنیا کو بچا سکو مگر بہت سے برے لوگ اس ٹیکنولوجی کو چورا کر غلط استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ دیرن میرا ایک کو فیلو تھا جو میرے سوٹ کے جیسا ہی ایک سوٹ بنا رہا ہے لیکن وہ اسے بنانے میں ابھی پوری طرح کامیاب نہیں ہو سکا اس نے مجھے میری ہی کمپنی سے باہر نکال دیا ہے کیونکہ میں نے اس کے سوٹ کو بنانے میں اس کی ہیلپ نہیں کی وہ بتاتے ہیں کہ میری بیٹی ہوپ بھی دیرن کے اصل مقصد کو جان چکی ہے اسی لیے وہ بھی ہمیں اس کے سوٹ کو چورانے میں ہیلپ کرے گی ہینک پیم سکوٹ کو اس کا پہلا ٹاسک دیتے ہیں جہاں پر اس نے پیم ٹیکنولوجی ہیڈکوارٹر جا کر دیرن کے یلو جیکٹ سوٹ کو چورانا تھا سکوٹ کو ہمیشہ سے ہی ایک سوپر ہیرو بننا کافی پسان تھا اسی لیے وہ ان کی ہیلپ کرنے کے لیے مان جاتا ہے وہ سکوٹ کو اپنے سوٹ کے سارے فیچر سمجھاتے ہیں اور اسے ساساتھ مارشل آرٹس کی ٹریننگ بھی دیتے ہیں تاکہ وہ کسی بھی مشکل سیچویشن کو فیس کر سکے اس کے بعد وہ اسے اپنے ٹائم مینیجنگ پر بھی فوکس کرنے کا بولتے ہیں کیونکہ پرفیکٹ ٹائم پر شرنک ہونا اور نورمل سائز میں بدلنا کافی ضروری تھا ہینک سکوٹ کو ون پیس ٹیکنولوجی چورانے کا بولتے ہیں جو کہ شیلڈ ہیڈکوارٹر میں رکھی تھی جب سکوٹ وہاں جاتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ تو اوینجرز کا ہیڈکوارٹر ہے جب وہ اپنے ٹارگٹ تک پہنچنے والا تھا تو سینسر اون ہو جاتا ہے سکوٹ اس ٹیکنولوجی کو تو چورا لیتا ہے بھر اس کا سامنا فالکن سے ہوتا ہے جو اسے مائکروسکوپک سائز میں بھی دیکھ لیتا ہے فالکن سکوٹ سے فائٹ سٹارٹ کر دیتا ہے مگر سکوٹ اپنے سوٹ کی ہلپ سے وہاں سے بھاگ جاتا ہے سکوٹ ہینک کے پاس واپس جاتا ہے اور اسے جب وہ ایکیپمنٹ دیتا ہے تو ہینک اسے بتاتے ہیں کہ میری فائف جینٹ کے پاس بھی ایک ایسا ہی سوٹ تھا بٹ ہم لوگ ایک مشن پر تھے اور اس مشن کے دوران اسے ایک میزائل کو روکنے کے لیے سب اٹومک سائز میں سوچ کرنا پڑا جو کہ بہت ہی زیادہ چھوٹا سائز ہوتا ہے ہینک بتاتے ہیں کہ وہ میزائل تو روک لیتی ہے بٹ واپس نہیں آ پاتی کیونکہ اس کا ریگولیٹر اوور رائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ کوانٹم ریل میں فس جاتی ہے ہینک سکوٹ کو وان کرتی ہیں کہ اگر تمہارے ریگولیٹر کے ساتھ بھی ایسا ہو گیا تو تم بھی کوانٹم ریل میں فس جاؤ گے اور کبھی بھی نورمل نہیں ہو پاؤ گے دوسری طرف ڈیرن اپنے ایکسپیریمنٹس میں بلکل کامیاب ہو چکا تھا اور اس کا سوٹ بھی ریڈی تھا اب وہ پوری پیم انڈسٹریز پر قبضہ کرنا چاہتا تھا وہ اپنی گرینڈ انویلنگ پارٹی پر ہینک اور اس کی بیٹی ہوپ کو بھی انوائٹ کرتا ہے جہاں پر ہوپ انہیں بتاتی ہے کہ اس نے اپنی بلکل میں بہت زیادہ سیکیورٹی رکھی ہے ایون کہ کوئی بھی پائپ اور وینٹ ایسا نہیں ہے جس میں مایکروسکوپک میش نہ ہو تب ہینک سمجھ جاتے ہیں کہ سکوٹ کبھی بھی اس سوٹ کو اکیلے نہیں چورا سکے گا اسی وجہ سے وہ سکوٹ کو کہتے ہیں کہ تم اپنے پورے کریو کو بھی اس مشن میں بلالو سکوٹ ایسا ہی کرتا ہے جہاں پر اس کے ٹیم میمبرز سیکیورٹی گارڈ بننے کا ایکٹ کرتے ہیں اور جلدی سے وارٹر پریشر کو کم کر دیتے ہیں تاکہ وارٹر پائپ کے تھروں سکوٹ اس بلڈنگ میں جا سکے دوسری طرف ہینک اور سبھی لوگ سیرمنی اٹینڈ کر رہے تھے کہ سکوٹ ہوپ کے ساتھ مل کر ان کے سسٹم کو ہیک کر لیتا ہے اور پوری بلڈنگ میں بومز بھی پلانٹ کر دیتا ہے لیکن جب سکوٹ اس یالو جیکٹ سوٹ کو چورانے کے لیے انٹر کرتا ہے کہ وہ تبھی ڈیرن کے بنائے ہوئے کیج میں فس جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ڈیرن اپنے یالو جیکٹ سوٹ کو باقی کے دونوں ایٹمن سوٹس کے ساتھ ہائیڈرا کو سیل کر دینا چاہتا تھا کیونکہ وہ لوگ ان سوٹس کے بدلے اسے کافی اچھی اماؤنٹ دینے کو بول رہے تھے ڈیرن اپنے سوٹ کو لے کر اپنے ہیلیکوپٹر تک پہنچ چکا تھا کہ اتنے میں سکوٹ اور ہوپ ایک ساتھ مل کر بہت سارے گارڈز کو مارتے ہوئے اس کے ہیلیکوپٹر تک پہنچ جاتے ہیں بٹ سکوٹ اکیلا ہی اس کے ہیلیکوپٹر میں جاتا ہے جبکہ دوسری طرف ہوپ اپنے فادر کو بیلڈنگ کے ڈسٹوئے ہو جانے سے پہلے ہی بچا لیتی ہے جہاں پر اس کے فادر انجڈ ہو چکے تھے اس کے بعد ڈیرن سکوٹ کو اپنے ہیلیکوپٹر میں دیکھ لیتا ہے اور وہ بھی اپنے ییلو جیکٹ سوٹ کو پہن کر اس کے ساتھ لڑنے لگتا ہے وہ دونوں ہیلیکوپٹر کے ڈسٹوئے ہو جانے سے پہلے ایک گھر میں گر جاتے ہیں لڑائی کے دوران سکوٹ ڈیرن کو ایک بگ زیپر میں پھسا دیتا ہے اور اسے مان نہیں والا تھا کہ وہاں پر اس کی وائف کا فیانسے پیکسٹن آ جاتا ہے جو کہ پولیس والا تھا وہ اینٹمن کو اریسٹ ہونے کا بولتا ہے اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر دیرن سکوٹ کے گھر پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ اس کی وائف کو پکڑ کر سکوٹ کو دھمکی دیتا ہے کہ تم اپنی آپ کو سرنڈل کر دو ادر وائز میں تمہاری وائف کو مار دوں گا سکوٹ ہر حال میں اپنی فیملی کو بچانا چاہتا تھا اور اس کے پاس سب اٹومک سائز میں سوچ ہونے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا وہ جانتا تھا کہ اگر وہ ایک بار سب اٹومک سائز میں چلا گیا تو شاید جانت کی طرح کبھی بھی دوبارہ نورمل نہیں ہو سکے گا وہ بغیر کچھ سوچے سمجھے سب اٹومک سائز میں سوچ کر جاتا ہے اور دیرن کے سوٹ کے اندر گھس کر اس کے سوٹ کو بلکل پوری طرح ڈسٹروئ کر دیتا ہے اب سکوٹ پوری طرح کوانٹم ریل میں فز چکا تھا جہاں پر وہ انکونشیس ہو جاتا ہے مگر پھر بھی اسے اپنی بیٹی کیسی کی آواز سنائی دے رہی تھی وہ اس کی آواز سن کر دوبارہ سے نورمل ہونے کی کوشش کرتا ہے اور ایٹ لاسٹ کافی کوشش کے بعد وہ دوبارہ سے نورمل ہو جاتا ہے جہاں پر پیکسٹن اسے دیکھ کر کافی شوک ہو جاتا ہے اور اسے جانے دیتا ہے کیونکہ اسے نہیں پتا تھا کہ اینٹ مین اصل میں سکوٹ ہے اس کے بعد جب ہینک کو پتا چلتا ہے کہ سکوٹ کوانٹم ریل سے کافی سیفلی واپس آ چکا ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ اپنی وائف جینٹ کو بھی وہاں سے بچا سکتے ہیں اس کے بعد سکوٹ لویس سے ملتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ تمہیں فالکن ڈونڈ رہا ہے اور اسی کے ساتھ یہ امیزنگ مووی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے دین لاسٹ میں مووی کے میٹ کریڈٹ سینز میں ہم دیکھتے ہیں کہ سکوٹ فالکن کے ساتھ جا چکا ہے اور ہینک پیم اپنی بیٹی کو کافی اپگریڈٹ سوٹ دیتے ہیں